وَصَنَعْتُ كَائِنًا حَيًّا نَرَى لَمْ نَزِدْ إِلَّا يَقِينًا بِالْإِلَىٰ خواہش تھی خواہش تو نہ حرام ہوتی ہے نہ حلال ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کا طریقہ ایک حلال بھی ہے اور ایک حرام بھی ہے تو اگر وہ نکا کر کے کرو گے تو وہ حلال ہے نکا کے بغیر کرو گے تو وہ حرام ہے اس لئے بار بار کہتا ہوں کہ مسائل کس سے پوچھیں علماء سے پوچھا کریں اگر آپ کے شیخ آپ کے مرشد عالم نہیں ہیں ان سے تعلق ضرور رکھیں ان سے اصلاح ضرور کروائیں اللہ اللہ ان سے ضرور سیکھیں لیکن جو شریعت ہے وہ قوم بتائے گا وہ علماء بتائے گا اگر کوئی شخص عیش عیاشی کی نیت سے کسی سولہ سال کی خوبصورت رڑکی سے شادی کرتا ہے نیت صرف عیاشی ہے تو بھی گناہ نہیں ہے بلکل ہاں حقوق پورے ادا کرے نیت اس کی یہ ہو کہ میں حقوق اس بیوی کے یہ نہیں کہ اس کے بردویل اپنی خواہش پوری کر کے اس کو لٹکا دوں گا ایسا نہیں حقوق پورے بھرپور طریقے سے ادا کروں گا تو صرف خواہش پوری کرنے کے لئے بھی اگر کوئی شادی کرتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے کوئی اس پہ شہوت پرستی کا تانہ نہیں دیا جائے گا اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ اپنی خواہش تو اپنی زوجہ سے پوری کر سکتے ہیں اس کے علاوہ راستہ حرام تو خواہش تو پوری کرتے ہیں شہوت ہی تو پیدا ہوگی اس کو یہ کہہ دینا ہے کہ جناب وہ دفتر میں کوئی پسند آگئی تھی تو حرام عشق کو حلال سے بدلنے کے لئے شادی کیا جائے گی ہے یہ غلط ہو رہا ہے بلکل جائے گا اس میں یہ بھی لوگ کرتے ہیں ایک صاحب ہے ساٹھ سال کے انہیں اٹھارہ سال کی لڑکی سے شادی کر لی پبلک توپے لے کے ان کے پیش اب ہے اس بڑھے کو دیکھو اس بڑھے کو کسی بزرگ نے بھی ان کے خلاف دیان دے دیا یار اس بڑھاپے میں ان کی پہلی بیوی مر گئی تھی بچاری کی اور بچے جوان تھے اس جوان جوان بیٹیاں اور جوان جوان بیٹوں کے سامنے اٹھارہ سال کی لڑکی سے شادی کرتے ہوئے شرم ہیا تو رونے لگ ایسے جیسے بھی رو جائے گی میں نے کہا آپ کو کیوں تکلیف ہو رہے ہیں تکلیف لڑکی کو ہونی چاہیے یہ نا کیوں کر رہی ہے جب اس کے ہاں ساتھ سال کا رشتہ آیا سولہ سال کی لڑکی کے ہاں تو لڑکی ہوئی ہے اببا مجھے یہ ایک اور لڑکی مجھے فون کر کے پوچھتی تو میں بھی منع کرتا یار آپ کیوں ساٹھ سال کے آدمی سے کر رہی ہیں آپ کی ایس کا کافی فرق ہے لڑکی کے اببا کو بھی منع کر رہے ہیں لیکن اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو ساٹھ سال والے کو قطن منع نہیں کر رہے ہیں انسان نکاح میں ہر آدمی اپنا فائدہ دیکھتا ہے اور وہ جو لڑکی والے کر رہے ہیں سولہ سال یقیناً ان کو کوئی مجبوری ہوگی اگر ان کو کوئی جوان مل رہا ہوتا تو وہ ساٹھ سالہ بزر سے بولو بھائی نہیں کرتے یہ وہ لڑکیاں کرتی ہیں جو مجبور ہیں غربت کی وجہ سے تو جو بھی یہ کہتا ہے نا کہ انہوں نے ساٹھ سالہ آدمی نے اٹھارہ سال سے کیوں گی میں نے کہا کہ اگر آپ اس اٹھارہ سالہ لڑکی کے کوئی دوسرا عشتہ بتا دیتے تو قطن نہیں کرتے وہ بےوقوف نہیں ہے کوئی بھی نکاح کے معاملے میں ایسے بےوقوف نہیں من جاتا جبکہ اس کے باپ بھی راضی ہو بھائی بھی راضی ہو جلو لڑکی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ بےوقوف بنا لیا باپ کو کیسے بےوقوف بنا لیا تو اس لیے شریعت کیا کہتی ہے بھائی آپ کو جہاں رشتہ اچھا ملے کر لیں آپ اور ان کو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اپنا فائدہ دیکھیں اگر آپ کو یہ ساٹھ سالہ سمجھ میں نہیں آرہا تو آپ جوان کی طرف جائیں میں بھی مشفتہ یہ دوں گا بھائی جوان سے کرو شاہدی کیوں کر رہی ہے گوڑے سے تو منامت اس کو کرنی چاہیے اس ساٹھ سالے کو نہیں کرنی چاہیے اس کو تو کہنا چاہیے کہاں سے ملا کیا آپ کے اندر خاص قوالیٹی ہے کہ ساٹھ سال کا ہوگے بھی آپ کو جناب اٹھارہ سال کا عصہ ملیا کیا قوالیٹی ہے ابھی بتاؤ یا سمجھ میں آرہی ہے بھائی تو یہ آیاشی نہیں ہے کیونکہ نکاح کیا جا رہا ہے ابھی تبھی تو غیر مسلم ہمارے نبی پر تانہ دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچاس سال کے تھے اور آپ نے نو سال کی خاتون سے نکاح کیا جس کلچر میں ساٹھ ساٹھ سال کے بھڑے پندرہ پندرہ سال کی لڑکیوں سے زنہ کرتے ہو ان لوگوں کو کیا یہ اعتراض ہے کہ وہ یہ حق وہ نبی کی صیرت پر اعتراض کریں وہاں زنہ پر پابندی نہیں ہے نکاح کے بارے میں تو نکاح میں شریعت میں بہت آسانی رکھی ہے جہاں سمجھ میں آتا ہے بسم اللہ کیا کرو لوگ اعتراض کرتے ہیں کرنے ہونے تمہیں نہیں مل رہی تو اعتراض کرو اور ملے گی نہیں ایک خوش فہمی میں نہ رہا ہوگی ساٹھ سال میں آپ کو اٹھارہ سال میں لے چالیس سال میں بھی نہیں ملتی تمہیں ایک مثال دے رہا ہوتے ہیں کبھی کوئی بہت مجبور ہوتی ہے خاتون سے مجبوری میں ان کو نہیں مل باپ پریشان ہوتے ہیں کہتے ہیں چلو یار اس چاٹھ سال سے کر دیا کھانا تو ملے گا ہے عزت کے سوہر کا نام تو ہوگا اس سے تو اچھا ہے نا کہ سگرٹ چرس پی رہا ہے ایسے ایسے لڑکیاں ہیں سولہ سترہ اٹھارہ سال بھی لڑکیاں چرسی ہیرویشیوں کے رشتے آ رہے ہیں ماباپ پریشان ہوتے کہتے ہیں یار کسی پڑھے لکھے سے کر دو کوئی بات نہیں ایسا ہوتا ہے اس لیے کسی شریعت کے کسی حکم کا مزاق بولو بھائی مت اڑائیں کسی کو لکا کو شہعوت پرستی کسی کو اگر سولہ سولہ سال کی چار ملتی ہیں نا کر لے ملیں گی نہیں لیکن ایک مثال دے رہا ہوں پھر اگر کوئی تانہ دیتا ہے نا کہ یار یہ تو مزے اڑانے کے لیے شادی کر رہا ہے تو اس کو میرے بات دیجئے میں اس کو بتاؤں گا کہ یہ مزے اڑانے کے لیے کر رہا ہے جب اللہ نے مزے اڑانے پر پابندی نہیں لگا جب مزے اڑانے کی ایک صبح کباب پر آڈے کھا سکتے ہو انڈے کھا سکتے ہو پابندی ہے مزے اڑانے کے لیے لہاری میں لیمونہ چھوڑ کے کھا سکتے ہو مزے اڑانے کے لیے اگر کوئی جوان لڑکی سے سادھی گھر وہ بھی چھوڑیا